السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے انتہائی آزمودہ ہے آپ کی جو بھی حاجتیں اس وظیفہ کی برکت سے اللہ اسے پورا کر دے گا آپ کو گاڑی چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے آپ کو مکان چاہیے آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو غرض جو بھی کام ہے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ اسے پورا کر دے گا آپ کو یقین نہیں آرہا ایک مرتبہ عزمہ کے دیکھ لیں بہت ہی مجرب عمل ہے عزمودہ عمل ہے کئی لوگوں نے اس کو کیا ہے ماشاءاللہ سے فائدہ ہوا ہے اس کے بعد جا کے آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کر رہا ہوں جی ہاں اگر آپ بھی کسی مشکلات کا شکار ہے آپ کو پیسے چاہیے یا کچھ اور مسئلہ ہے انشاءاللہ اسی وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر ہی اللہ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا اور یہ جو عمل بتانے والا ہوں یہ در حقیقت قرآن کریم کی آیت ہے جی ہاں قرآن کریم کی آیت ہی ہے بس اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے کہ کس طریقے پر پڑھنا ہے کس دن وظیفہ کرنا ہے اور مکمل جاننے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے تو وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص پریشان ہے ہر شخص مشکلات کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے لوگ خود کشیہ کر رہے ہیں اپنی جانے گوا رہے ہیں اپنے اولاد اور اپنے بیوی کو یتیم بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی جی ہاں کیونکہ یہ وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے ایسا مجرب عمل ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ ایک دن کے اندر اللہ اسے مکمل کر لے گا ایسے غیب کے خزانے کھولے گا آپ کے لئے اللہ ایسے غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا جو آپ کے وہم گمان بھی نہیں ہوگا اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ایسے غیب سے آپ کے لئے رشتے آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے وظیفہ کو جان لیتے ہیں اس کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ پہلے وظیفہ کو جان لیں اس کے بعد اس کے طریقے کو جان لیں اور اس کے بعد پھر عمل شروع کر لیں اگر آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیں گے یا اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو مکمل طریقہ جانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے یہ وظیفہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا کر دے فی الدنیا دنیا میں حسناتا بلائی ہر چیز میں بلائی اولاد میں بلائی رزق میں بلائی رشتے میں بلائی وفی الاخرات حسنا اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر لے وقینا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے بچا دے تو یہ وظیفہ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اس کو کوپی بے لکھ دینا ہے اپنے پاس اس کو محفوظ کر دینا ہے یا اس ویڈیو کو آپ نے سیف کر دینا ہے تاکہ یہ وظیفہ یہ جو آیت ہے وہ آپ کو یاد رہیں آپ اس کو بھوننا چاہے اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں آپ نے پڑھنا سیکھ لینا ہے پہلے کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کے بعد وظیفہ کرنا ہے میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے بتا رہا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسناتہوں وفی الاخیرات حسناتہوں وقینا عذاب النار اچھا یہ آیت ہے آپ نے اس کو ایک سو بتیس دفعہ پڑھنا ہے ون ٹیٹی ٹو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک سو بتیس مرتبہ آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے پڑھنے کے طریقے یہ ہے کہ دوپیر کی نماز یعنی زہر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو شروع کر دینا ہے بیچ میں باتیں بلکل نہیں کرنی ہیں جس مقصد کے لئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ یہ کام آپ کا کر دے گا مکمل یقین اور عظم کے ساتھ یہ عمل آپ کریں یہ عمل عورتوں کے لئے بھی ہے اور مردوں کے لئے بھی ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے جو بھی بندہ پریشان ہے جس وجہ سے پریشان ہے جو بھی اس کے مسئلہ ہے یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اس کے مسائل حل کر دے گا اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی آپ کو ریزر نظر آئے گا تو وظیفہ آپ کو بتا دیا اس کو آپ نے کرنا ہے زہر کی نماز کے بعد ایک سو بتیس دفعہ پڑھنا ہے ایک سو بتیس دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دعا مانگنی ہے دعا کس طرح مانگنی ہے کہ اللہ اس وظیفہ کی برکت سے اس آیت کی برکت سے میری فلاہ مشکل آپ حل کر دے میری فلاہ مشکل آپ آسان کر دے اور اس میں آپ نے اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ تعداد چاہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہونے چاہیے ایک سو بتیس جو تعداد ہے اس میں سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس کوئی ایسی تسبیح ہو جس میں سو دانے ہیں یا ایک سو بتیس دانے ہیں یا آج کل بٹن والی تسبیح بھی آ رہی ہے آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونے چاہیے ایک سو بتیس تو ایک سو بتیس ہی پڑھنا ہے ایک سو بتیس دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ تو ایسے تین دن کا ہے لیکن اگر آپ ایک دن بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا اگر آپ کو فائدہ نظر آئے اور ہنڈرٹ پرسن آپ کو فائدہ اس کا نظر آئے گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کو تین دن تک مکمل کر لینا ہے وظیفہ آپ کو سمجھ آگیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں